ہم جب جو ہے نا وہ ایڈز رن کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ہم کس طرح سے اپنی جو ہے نا کلائنٹ سے ایڈز اکاؤنٹ کی ایکسیس لیتی ہے یا پھر اس میں ہم نے جو ہے نا وہ کون کونسی اور چیزیں جو تھیں جس میں ویب سائٹ انالسز وغیرہ وہ سب چیزیں ہم نے دیکھی تھیں اس میں ہم نے سب سے پہلے کیا کیا تھا کہ اگر ہم اپنی جو ہے نا وہ ویب سائٹ اس کا انالسز کرتے ہیں تو ہم نے ہمارے پاس کلائنٹ آتا ہے اور وہ ہمیں اپنی ویب سائٹ دیتا ہے تو ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیو ٹو کوویڈ اب تقریبا تقریبا جو ایٹی پرسنٹ بزنس ہے وہ ہمارا آن لائن جا چکے ہیں تو اب اس میں سب سے زیادہ جو کلائنٹ کی نیڈز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں لیڈز کہ وہ لیڈز لیں اور وہ لیڈز ہم کس طرح سے لیتے ہیں بائی مارکیٹنگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اب اس میں ہم نے ہمارے کلائنٹ کا ایک لینڈی ایک لینڈنگ پیج ہے ایک ویب سائٹ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی ساری کی ساری جو ٹریفک ہے وہ اس پیج پہ لینڈ کرے جہاں سے اس کو لیڈز مل رہی ہوں تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو لینڈنگ جو ویب سائٹ کا پیج یا پھر ایک لینڈنگ پیج لینڈنگ پیج بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ ایک تو ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک سنگل پیج ہوتا ہے کسی بھی بزنس کا ایک تو اس کو بھی لینڈنگ پیج کہہ سکتے ہیں اور دوسرا اس میں اس طرح سے بھی اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ جس میں مور دین سیکشنز ہوتے ہیں یا ایک ہی پیج پہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ ہم اپنے کلائنٹس کو پروائیڈ کر دیتے ہیں اس کو ہم لینڈنگ پیج کہتے ہیں اور اس کا بیسیک پرپس ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر جو ہے وہ client جو ہے وہ ہمارے ساتھ contact کرنا چاہتا ہے ہماری services کو gain کرنا چاہتا ہے ہماری products کو وہاں سے buy کرنا چاہتا ہے تو اس کو اگر جو ہے اس کے پاس جو ہے اگر sell سے وہ contact کرنا چاہتا ہے تو وہ وہاں پر sell سے contact کر سکے اگر وہ وعیہ email کرنا چاہتا ہے تو وعیہ email کر لے اس لیے ہمیں جب ہم website کا جو landing page ہے اس کا analysis کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے client کو کیا کیا requirements ہیں اس لحاظ سے اس کے اوپر جو ہے وہ سارے ہمارے پاس buttons جو ہے وہ available ہونے چاہیے ہیں سب سے پہلے ہم landing page کا analysis کرتے ہیں اس کے بعد landing page میں آر کیا جاتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کون سی ہماری location ہے جہاں پر ہم exist کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ working hours ہمارے کیا ہیں جس طرح سے ہم نے کر یہ دیکھا تھا کہ پاکستان میں ہم نے working hours جو ہے اپنے وہ slack نہیں کی ہوتے means کہ randomly کسی time کو کوئی آرہے تو ٹھیک ہے آرہے اگر آپ response نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے آپ نہ کرو لیکن جو foreigns ہوتے ہیں out of countries میں ایسا نہیں ہوتا وہاں پر ایک proper جو ہے وہ set up ہوتا ہے ایک management ہوتی ہے جس کے مطابق وہ working کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ اپنے اپنی جو سارے کی ساری جو working hours ہوتے ہیں اپنی location ہوتی ہے map پہ ویسے اپنے email addresses اور contact کے لیے آپ کون کون سے ان کو platform provide کریں وہ سارے چیزیں آپ نے اپنے landing page پہ mention کرنی ہوتی ہیں اور let's suppose کہ اگر جو ہے وہ یہ سارے چیزیں نہیں ہیں تو آپ جو ہے وہ without any hesitation اپنے client کو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی آپ کا جو landing page ہے وہ ہماری جو requirements ہیں marketing کے according اس کے مطابق نہیں ہے تو آپ اس کو ہماری جو requirements ہیں ان کے مطابق ہمیں establish کر کے دیں اور سر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے کیا دیکھا تھا کہ ہمارا جو ہوتا ہے وہ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے conversion جو ہوتا ہے conversion goals کہ ہم ہمارا جو goal ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ہم نے اپنے goals کو set کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم وہاں پر جو ہے وہ submissions کتنی ہوئی ہیں اس کے لیے وہ ہم add کر دیتے ہیں اس کے بعد جو designation tracking ہے وہ ہم add کر دیتے ہیں let's suppose اب ایک client اس طرح کا آیا تھا کہ اس کی جو تھی نا سارے جب وہ market اس کی website ranking پر اس کے پاس clients آ رہے تھے لیکن اب وہاں پر کیا تھا کہ means کہ designation tracking کا یا پھر جو ہوتا ہے نا وہ ایک جو thank you form ہوتا ہے اس کا benefit کیا ہوتا ہے اس کو ہم اپنی جو convergence ہوتی ہیں ان میں add کرنے کا اس کا benefit یہ ہوتا ہے کہ let's suppose اب آپ کا جو client ہے اس کا جو payment method ہے وہ verify نہیں ہو رہا اس سے آگے client پر proceed نہیں کرے گا ٹھیک ہے اب وہاں پر اگر جو ہے وہ اپنی client کو پہلے سے یہ چیز بتا دیتے ہیں کہ آن جی آپ کا یہاں پر یہ issue ہے آپ اپنی جو website ہے اس کو a to z accurate کرو then ہم آپ کی جو website ہے اس پر working start کریں گے marketing کا کام start کریں گے تو اس میں اگر جو ہے اب وہاں پر جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ جب وہ payment method پہ آتا تھا تو add to card کرتا تھا client چیز کو لیکن جب اس کو وہاں پر وہ payment method verify کرواتا تھا تو وہ نہیں ہوتا تھا اب اگر آپ نے submission کا کیا ہوگا تو وہاں پر آپ کا جو client اس کو پتا چل رہا ہوگا کہ اچھا یہاں تک میری جو چیز ہے وہ accurate چال رہی ہے اس سے آگے اس میں فارٹ آ رہا ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے اپنی جو ہے وہ copy copy writing اور creative ہم نے ان کو add کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم نے اپنا جو budget goal ہوتا ہے وہ decide کرنا ہوتا ہے اور let's suppose کہ آپ کا ایک ایسا business ہے جو a to z means کہ اس کا budget جو ہے وہ بہت اچھا ہے اور اور آپ اس کو جو ہے وہ ایک proper way میں چلانا چاہتی ہیں اس میں سب سے پہلے جو آپ campaign run کریں گے اس میں آپ جو ہے وہ campaign run کرتے ہیں awareness کی اس کا basic purpose کیا ہوتا ہے اس کا basic purpose یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے brand کو introduce کرتی ہو in the market اور then جو ہے وہ آپ consideration پہ جاتے ہو consideration کے بعد جو ہے وہ ہم جاتے ہیں convergence پہ اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے کیا کیا تھا ہم نے جو ہے وہ bid strategy جو ہم choose کرتے ہیں ایک add campaign run کرتے ہوئے ہم نے اس کو discuss کیا تھا جس میں ہمارے پاس low cast ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس cost cap ہوتی ہے اور bid cap ہوتی ہے low cast میں basically آپ یا کرتے ہیں آپ ایک engagement جو campaign ہے وہ run کر دیتے ہیں یا آپ ایک awareness جو campaign ہے اس کو run کرتے ہیں تو وہ آپ کی ایک lowest category میں جو ہے وہ run ہو سکتی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا cost cap category bid cap category اب جو cost cap category ہے اس میں یہ اور جو ہوتی ہے bid cap category اس میں جو basic جو تھوڑا سا اس میں difference ہے وہ یہ تھا کہ let's suppose اب ہم نے کیا کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو add ہے وہ new fields پہ بھی نظر آئے اور اس کو جو ہے وہ ہم stories میں سر یہ تھوڑا سا میں اپنی according بتا رہی ہوں means کہ جو میں نے یہاں بڑھ جانا وہ چیز کو analyze کیا تھا means کہ آپ جس طرح سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ targeting کرتے جاتے ہیں آپ کا budget increase ہوتا ہو جاتا ہے means کہ آپ جہاں پر اپنی ایک smooth اپنی direct audience جس کو آپ hit کرنا چاہتے ہیں جب آپ اس کو target کر رہے ہیں تو آپ کے جو لگے گی جو ہوگی وہ bid cap category جو ہوگی وہ select ہوگی means کہ آپ وہاں پر زیادہ سے زیادہ اچھے results لینا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا add جو ہے وہ new feeds میں بھی نظر آئے آپ کا stories میں بھی نظر آئے اور آپ کا groups میں بھی نظر آئے یہاں پر آپ جو category ہے وہ کریں گے کیوں آپ کو وہاں پر best results بھی چاہیے اور آپ زیادہ سے زیادہ اپنا add show کروانا چاہتے ہیں اپنی audience کو اس کے بعد جو cost aksa well done thank you so much yes thank you sir so aksa has always been doing great job with summarizing the previous lectures so the teen strategy entre easily the low cost cap cost cap and bid cap the next میں فرق جسٹ یہ ہے کہ آپ فیس بک کو پی کیسے کرنے جا رہے ہیں لویسٹ کیپ کا مطلب ہے کہ آپ کے ریزلٹ کی کوالٹی پلس مائنس ہو سکتی ہے لیکن آپ کو کنسسٹنٹلی ریزلٹ سستے پیسوں میں ملتے رہیں گے جو کاسٹ کیپ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کاسٹ سٹ کر دیتے ہو کہ آپ پر ریزلٹ اتنا کاسٹ پی کرنے کو تیار ہو فیس بک آپ کو اس کے حساب سے ریزلٹ دیتا ہے اور اس کاسٹ میں ٹین پرسنٹ کمی بیشی ہو سکتی ہے جو بیڈ کیپ ہے بیڈ کیپ میں آپ بتا دیتے ہو کہ آپ ایک ریزلٹ کے لیے اتنے پیسے پی کرنے کو تیار ہو لیٹسے پر کلیک پر لائک یا پر لیڈ فیس بک آپ دھونڈنے کی کوشش کرے گا کیا اتنے پیسوں میں ریزلٹ دھونڈنا یا ریزلٹ دینا possible ہے یا نہیں اگر possible ہے تو فیس بک آپ کو ریزلٹ دینا اتنے پیسوں میں شروع کر دے گا اور اس میں کوئی ٹین پرسنٹ کی کمی بیشی نہیں ہوگی اگر آپ نے فیس بک کو کہا کہ میں فیس بک لائک لینے کے لیے ون روپی پر لائک دینے کو تیار ہوں تو فیس بک آپ کو اسی حساب سے آپ کے آئیڈ چلائے گا کہ آپ کو ہر لائک ون روپی کا ہی پڑ رہا ہوں so basic فرق تینوں میں یہ ہے جب client کے پاس budget اچھا ہو تو i would suggest go with the bid cap client کے پاس budget کم ہو یا آپ کے پاس ابھی experience زیادہ نہ ہو تو go with the lowest cost cap جو lowest cost strategy آپ اس کے ساتھ جا سکتے ہیں right so and اس پہ if you are on twitter and you want to know about a bit more about productivity and growth and development self-development you could I mean follow me on twitter I don't have a facebook page but only twitter because یہاں پہ لوگ original چیزیں share کر رہے ہوتے ہیں original مطلب دوسروں کے quotes نہیں دوسروں خبریں نہیں memes نہیں or at least the kind of accounts I am following so just in case if you are stuck in somewhere where you feel like you need to develop yourself you need to develop your brain game you need to stay updated into freelancing game you need to stay updated into freelancing game freelancing سے بہت زیادہ چیزیں ہوتے ہیں جس میں ہم نے خود کو develop کرنا ہوتا ہے so you could follow this account i mean twitter.com dash um slash soheybhasan and i started posting the same kind of content on instagram as well uh recently so if you are on instagram i just want to make sure that you don't leave any opportunity to develop yourself so i have started posting here as well and i am like more like um um taking an oath that inshallah i will start posting regularly on um instagram as well or twitter maybe so it would be only about growth being uh paikistan uh paikistan uh paikistan uh paikistan ہیں جو گوروں پہ اپلائی ہوتے ہیں وہ شاید ہم پہ اپلائی نہ ہوتے ہیں right Bill Gates Bill Gates کیوں ہم as a case study discuss کرتے رہتے ہیں وہ ہماری آمین آتا ہی نہیں ہے اس category میں نا تو کون سے ایسے ideas ہیں جو کہ آپ اور مجھ جیسے لوگوں پہ اپلائی ہوتے ہیں جس کو فالو کر کے آپ اور ہم اپنی self development کر سکتے ہیں personal development کر سکتے ہیں ہیں financially خود کو develop کر سکتے ہیں اپنے relationships کو بہتر کر سکتے ہیں so all those things i keep on sharing on twitter and instagram as well so you guys could uh press the follow button on both and youtube channel کبھی میں نے شاید کچھ شیر کیا تھا i will share the link in our group you guys could follow me up or subscribe to that channel for latest updates as well i haven't started yet but i'm planning to start pretty soon جس میں دیلی کی would be like one minute videos or two minute videos to wrap up every major thing that happened related to uh digital marketing google ads ne kuchu introduce koya facebook ads ne kuchu introduce koya pinterest i mean all the platforms so you i mean so that we could have a have an active community and we are taking benefit and we are helping each other right so having said that hum ne uh facebook marketing recently kiya hai facebook marketing me ba ko karna kya hai you should be upgrading your profiles you should be upgrading your twitter accounts uh twitter accounts forward on fiverr accounts right wahan peh batayen aap kis fix on isi gay hay ot 가서還是Okay it goes under dito healthcare kathayen aap k tutan company you have ok android moment ka ocation laser k от convict tell today Ы ہائی لیول انٹیگریشنز کر سکتے ہیں ایوینٹس سیٹ اپ کر سکتے ہیں آپ کنورجنز سیٹ اپ کر سکتے ہیں آپ مارکٹنگ فنل سے فمیلیر ہیں آپ ڈیفرنٹ اوبجیکٹیو کی کیمپینز چلا سکتے ہیں اور آپ تمام گولز کو ٹریک کروا سکتے ہیں آپ کیمپینز کو اپٹیمائز اور سکیل کر سکتے ہیں آپ مارکٹ ریسرچ کر کے اچھی ایڈ کوپیز بنا سکتے ہیں اچھی کرییٹیوز خود سے ڈیزائن کر سکتے ہیں کلائنٹ کو کوئی اور پرسن ہائر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سو یہ تمام چیزیں جب آپ مینچن کریں گے یہ پروفائل بڈ بی لائک ایک پروفائل بلکل ایک دفرنٹ لیول پہ چلے جائے گی اگر آپ یہ مینچن تمام چیزیں کریں گے ان چیزوں کو مینچن نہیں کریں گے پر فائل جیسی ہیں اسی کنڈیشن میں چھوڑ دیں گے تو وہی ملے گا جو پہلے ملتا رہا ہے تو کیا کرنا ہے فیس بک مارکٹنگ یہ اتنی بڑی سکل ہے کہ یو ایس میں بھی باقی کانٹریز میں بھی صرف مارکٹنگ ایجنسیز ہیں جن کے بی سیوں امپلائیز ہوتے ہیں اور ان کی سپیشیلٹی کیا ہے کہ وہ جسٹ فیس بک ایٹس کرتے ہیں you're getting the point وہ ان کا ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم جسٹ فیس بک ایٹس کرتے ہیں اگر آپ اسی چیز پہ ہی فوکس کریں کیمپینز رن کریں start from your own خود کا فیس بک پیج بنا لیں اس کو پرموٹ کریں اگر ہے وہ ویب سائٹ ہے اس کو پرموٹ کریں start from this point and keep on building on that having said that ہم نے آج دیکھنا ہے google ads what you guys are talking about i'm seeing your comments do you have do you have your attention or tلا i'll take questions at the end hold on if you guys i mean are talking about other stuff so let me help you with that you guys can go in each other's inbox and i can remove you from the class and you guys can have your conversation smoothly there let me know disabilize solid questions i don't mind them this is not a way right so ہم کر رہے ہیں google ads google ads google ads ka khud ki jho revenue google jitna earn kerta hai google is a you could search google you could search google or here you could search google ads you could search google ads and here market cap پوائنٹ ایٹ پریلینٹ اٹھارہ سو ارب ڈالر کی ان کی ویلیو ہے اس کمپنی کی گوگل کی رائٹ اور گوگل والے جتنا ارن کرتے ہیں اس کا ایٹی ایٹی فائی پرسنٹ ایڈز میں سے ارن کرتے ہیں جو آپ کو گوگل پہ ٹاپ پہ کچھ بھی سرچ کرتے ہیں نا گوگل پہ ٹاپ پہ نظر آتا ہے یا دوسری ویب سائٹ پہ آپ جاتے ہیں تو ایٹ پہ گوگل آ رہے ہوتے ہیں آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں وہاں پہ ایٹس آ رہے ہوتے ہیں یا ان کے باقی پروڈکٹس ہیں وہاں پہ جی میل ہو گیا یا دوسرے پروڈکٹس ہو گئے وہاں پہ ایٹس آ رہے ہوتے ہیں یہ سارا وہاں سے ارن کر رہے ہیں ایٹس ان کی زیادہ کا آرننگ کہاں سے ہے عیدس عیدس ڈی اس کمپنی کو یہاں پہ جب worth mıسٹ بیلی بل کمپنیز بنایا ہے مو بھی ویدھین میں بھی 23 3 years 1999 میں 1998 سے یہ شروع ہوئی ہے یعنی کہ this is younger than this company is younger than many of you and me and this is a trillion dollar company اور دنیا میں اس طرح ہے کہ بے بہا companies ہیں جن کو 50 سال ہو گئے ہوں گے 100 سال ہو گئے ہوں گے اور وہ اس کے 1% تک پہ نہیں پہنچیں so marketing is such a huge thing اور this is alone google جن کا اور کوئی product نہیں ہے asset solid وہ بس ads سے کم آ رہے ہیں اگر آپ دوسرے کو دیکھیں facebook کو جس کا ابھی ابھی ہم نے کیا ہے وہ کہاں پہ fall کرتی ہے 871 billion dollar google سے تو وہ بہت پیچھے ہے on kind of half پہ ہے but بہت پیر بھی بہت valuable 871 i remember جب when i was in i was about to start my mba i was in ڈالر ویڈیو 25 ڈالر تھی جب انہوں نے اپنا ڈالر کیا تھا and talking about back in 2012 ڈالر 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 اور آج 313 کی so when you get like when you have millions and you don't know where to use you invest in shares u.s. نہیں options property ہے gold ہے and commodities ہیں u.s. میں ایسا نہیں ہے u.s. جو بھی person کماتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو بھی اس کی سیونگز ہیں بچت ہے وہ شیئرز میں انویسٹ کرتے کوئی بھی کمپنی پکڑے جو پرافٹ میں جا رہی ہیں اس کے شیئرز میں انویسٹ کرتے the reason کہ وہاں پہ capitalism کا رہجان بہت ہے the reason وہاں پہ companies زیادہ گرو بھی کرتی لوگ ہیں ہزار ملین لوگ ہیں اور وہاں پہ سوشل ٹرینڈ بھی یہی ہے آپ کے پاس سیونگ ہیں تو they invest in companies they invest in shares جب کہ پاکستان میں بلکل ایک کلچرل ٹرینڈ ہے کوئی دو سال چار سال بعد دو چار لاک آٹھ لاک ساٹ لگ گیا ہے بھی ایس میں اتنا آپ ڈیلی کا ان کی shares میں investment i mean that depends اتنی آپ کی investment زیادہ ہوگی اتنی آپ کو benefit مل رہا ہوتا ہے اسی وجہ سے ان companies کو funding کی کمی نہیں ہوتی جب funds کی کمی نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے ایک تو وہ shares میں سے کم آ رہے ہیں بے تہاشا لوگ invest کرنے کو تیار ہیں اور دوسرا اپنی performance سے بھی کم رہے ہیں جیسے فیس بک کی زیادہ earning کہا سے آ رہی ہے ان کی تو 90 95% share ایس میں سے آ رہی ہے ایک سال اگر یہ 100 billion dollar revenue ہے تو 90% آتا we as a marketer how do we see that دنیا میں businesses دھڑا دھڑ پیسہ فیس بک پہ advertising کے ذریعے خرچ کر رہے ہیں اور اس سے بھی زیادہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں گوگل پہ وہاں پہ بھی لوگ ads میں بھی بہا پیسہ spend کر رہے ہیں and what that indicate کہ facebook پہ marketing کا کیا رہ جان چل رہا ہے facebook google پہ marketing کا چل رہا ہے billions of dollars لوگ invest کر رہے ہیں so ہم بھی relevant رہیں گے جو ہم جس industry میں جا رہے ہیں وہاں پہ clients کی اور لوگوں کی کمی نہیں ہے so اگر آپ اچھے سے ڈھنگ سے ad چلانا سیکھ لیں تو you can tap i mean a great amount of great businesses کیونکہ اتنا ہزاروں لاکھوں لوگ spend کر رہے ہیں ایک company اتنے dollars spend کر رہے you getting the point کہ آپ جس field میں ہیں وہاں پیسہ نہیں کہ لوگ پیسہ خرچ نہیں کر رہے وہاں پہ دو companies جس پہ لوگ add چلاتے ہیں وہ دنیا کی valuable companies ہیں most valuable companies بن گے وگر آپ یہ کام سیکھ لیں آپ ایسی ایسی انڈسٹری کا حصہ بن جائیں جہاں پہ گیم البر ڈالرز کی ہے جو invest کر رہے ہیں آپ ظاہر ہے with the passage of time آپ بھی گرو کر یں شروع میں you would learn then you would like have more hands with you would be building your teams and then آپ اور زیادہ لوگوں کو tap کر رہے ہوں گے اور زیادہ بزنس کو tap کر رہے ہوں depend کرتا ہے آپ میں 220 people in front of me who are listening same moment same time all of you لیکن آپ لوگوں میں سے جو زیادہ مہنتی ہوں گے جن کا زیادہ ڈسیپلن اچھا ہوگا going two steps ahead of others باقیوں سے دو قدم آگے جا رہے ہوں گے ورنہ آپ کو کیا لگتا یہ 220 ہے ہر teacher کی ہر trainer کی یہ دعا ہوتی ہے کہ سارے ہی اس کے trainers اچھا perform کریں but let's be on the practical side of the reality کیا یہ سارے بہت اچھے مارکیٹرز بن جائیں گے 220 جو مجھے سن رہے ہیں right now all of you نہیں کون بنے گا ilm سب کے پاس ہوگا سارے ilm ان لیت ہوگے انہ نے سنا ہے ان کو پتا ہے دیکھتے رہے ہیں daily آگے کون جائیں گے the people who take action just just سنتے نہیں ہیں just ilm ہی نہیں ہے ان کے پاس اس کو action میں ڈھالنا بھی ان کو آتا ہے regardless of جو بھی situation ہو you're getting the point so just سننے سے just چیزوں کا پتہ ہونے سے just knowledgeable ہونے سے اب دنیا آپ کو زیادہ کچھ نہیں دے گی وہ ایک time تھا جب just knowledge ہوتا تھا اور لوگ دور دور سے آپ کے پاس آجتے سر پیر اور مرشد صاحب مجھے بتائیے وہ category اور ہے یہ ہے marketing اور یہ ہے pure capitalism یہ ہے money making اس میں محض علم کا ہونا ضروری نہیں ہے اس میں آپ کو اس علم کو action میں بھی لے کے آنا ہے otherwise کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو یہ میرے تمام کہے کیا ہے کیا کیا جس کی ضرورت دیکھتا اس طرح کوئی پروڈکٹ بنا دیا ہے اور ابھی جتنا یہ the richest guy ہے right now اگر آپ کی سیلری let's say for an interesting fact if your salary is 1 کروڑ per month what do you think آپ اتنی امیر کتنی دیر میں ہو سکتے ہیں تکہ لگائیں بس if your salary is 1 کروڑ a month جتنا امیر آپ جتنا یہ person ہے 1 کروڑ روپیز آپ کی سیلری ہے per month اور جتنا یہ شخص امیر ہے آج آپ کتنی دیر میں ہو سکتے ہیں سیلری بیس پہ میں بات کر رہا ہوں work hard کی تو پھر بات ہی نہیں آتی جب سیلری پہ پاہ گیا right so someone is saying 40 years someone is saying 3 to 5 years 20 years میرے کھال میں بہت سارو کو پتہ ہی نہیں آہا ہوں رہی چھس سی it will take you not thousand years یعنی وہ 30-40 والے تو سائیڈ پہ ہی ہو جائیں جنہوں نے کہا تھا 30 سال اور 40 سال لگ جائیں گے اور 2 2 سال 3 سال والے تو اور سائیڈ پہ ہو جائیں right so it won't take you 40 years اور 50 years نہ ہی لگے گا آپ کو 100 سال دو سال نہ ہی لگے گا آپ کو 500 سال 1000 سال آپ کو 4 لاکھ سال لگیں گے بعد میں بیٹھ کے ساری calculation کرنا جتنی اس کی آج کے ٹائم پہ ورث ہے 222 billion dollar پیسوں میں روپوں میں convert کرنا اور پھر ساری وہ math کرنے میں آپ سارے genius ہوں گے اس طرح لگی آپ کو 4 لاکھ سال لگیں گے اگر آپ کی مہینے کی تنہوہ ایک کروڑ ہو اور آپ اتنا امیر ہونا چاہتے ہو right so that's the power of having your own business founding companies having better systems that stuff is like crazy absolutely 4 لاکھ years دیکھ ڈالر کی قیمت اور بڑھ گئی ہے تو شاید کوئی 10-20 ہزار سال اوپر ہی آپ کو لگیں اس سے کم نہیں لگیں گے اگر آپ اس کی exact math بھی کریں گے تو پھر اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں ہم درویشی بننا چاہتے ہیں ایسے پیسوں سے درویشی اچھے کیونکہ کمائیں نہیں شکتے ہوں اتنا یہ بھی ایک تسان کی بڑ جب آپ دوسروں کی ریالیٹی پتا کیا ہے بیفور جمپ انٹو گوگل ایڈز ریالیٹی یہ ہے جب آپ دوسروں کی مدد کرنے لگ پڑتے ہیں اپنا بھی خیال رکھ رہے ہیں دوسروں کا بھی خیال رکھ رہے ہیں آپ تب لائف میں آگے جاتے ہیں دو ہاتھوں سے آپ زیادہ نہیں کما سکتے رکھتے ہیں درویشی is not a bad thing i mean i'm not against that stuff everyone has their choice to live a life like where they feel happy so آپ جائیں جنگلوں میں رہیں آپ سہراوں میں رہیں آپ جیسے مزی رہیں that's none of my business to do the moral policing of you guys so it's totally up to you how you want to live your life so what my point of telling is کہ جب دوسروں کا خیال رکھتے نا آپ تب life میں آگے جاتے ہیں اور یہ اگر and that stuff is not your part of personality اگر یہ part of personality نہیں ہے آپ کے ہمارے اس culture میں چھوٹے level پہ بھی ہم کسی کے help کر سکتے نا تو ہم اس کی help نہیں کرتے تو وہ بھول جائیں وہ بندہ بہت بڑی company بنائے گا اور وہ لوگوں کو employment دے گا اور وہ معاشرے بھول جائیں اگر چھوٹے level پہ وہ سخاوت والا آپ کے اندر element نہیں ہے کہ آپ کسی کا بھلا کر دیں آپ کو کم return مل رہا ہے چلو آپ اس کے باوجود دوسروں کا بھلا کر دیں اگر میری ویب سیٹ چل گئی ہے میں کسی کو زیادہ employee نہیں hire کروں گا میں کیوں اپنی company میں کسی shareholder بناؤں میری محنت ہے میرا brand right zuckerberg کے پاس 20% of the company ہیں only باقی 80% دوسروں کے ownership ship ہیں the same Elon Musk کے پاس بھی بس ایک چھوٹی سی percentage ہے جس کے وجہ سے وہ اتنا بڑا billion ہے کیونکہ اس نے باقیوں کو سارے shares بانٹے ہوئیں بانٹے on an amount ریکن یہ جو charity ہے سخاوت ہے دوسروں کا دیکھنا بھلا کرنا یہ آپ کی personality ایسی develop کر دیتا ہے آپ کے دل کے اندر ضروری نرمی ضروری سخاوت یہ چیز ایڈ کر دیتا ہے جس سے آپ پروفیشنل ہی گرو کرتے ہیں جتنی بھی company سارے دوسروں کے بھلا کر کے یہاں تک پہنچ ہیں میں سے کون ہے جو جنگلوں میں اور سہراؤں میں رہنے والا ہے پیس بوک بنائی ہے وہ سب کا بھلا کر رہی ہیں آپ کا میرا and people across the world right گوگل بنائی ہے سرچ میں باقی products کے ساتھ آپ کا میرا دنیا کو کتنا انہوں نے connect کر دی ہے جو the same happens with the rest of the companies as well آپ جس کو بھی دیکھیں گے جو دنیا میں top پہ ہے اور دنیا اس کو پسند کرتی ہے اچھی ریپیٹیشن اس کے وہ وہی لوگ ہوں گے جو دوسروں کا بھلا کرنا چاہے وہ بزنس ہے چاہے وہ کوئی charity work ہے وہی لوگ ہوں گے سو بی دیکھ پورس آہستہ آہستہ try to build that ہماری کیونکہ گرومنگ یہ بتاتے ہیں regardless of which religion اور which sect you are following وہ تمام یہی کیونکہ یہاں ملتے جلتے ہی جو basic teachings ہیں وہ ایک جیسی ہی ہیں اچھائی کی طرف ہی آپ کو سارے لے کے جاتے ہیں but اس کے باوجود ہم آگے نہیں جا پاتے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں so that's a reality check for all of us any how google ads google ads سے شروع ہو تو کیسے یہاں تک پہنچے ہیں اور کیسے ہم بھی پہنچ سکتے ہیں so google ads میں ہم نے تھوڑا سا یہ discuss کیا کہ اس میں ایک client کو بہت ہے یہ company ارب اگر ایڈوں سے کمار رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے beach والے تو ہم ہی ہیں جنہوں نے manage کرنے ہیں یہ پیسے right so maybe ہم کسی company کے full time employee بن کے نہیں ان کے ad run کر رہے تو چھوٹے چھوٹے تو businesses بھی تو ہیں جو کہ زیادہ تر تو وہ سے میں ایک visa agent ہوں جو for example لوگوں کو US UK Canada ادھر بھیجتا ہے مجھے اگر facebook پہ ایڈ اگر چلا اگر میں چلا ہوں گا تو مجھے ہر چاہے میرے جتنی مرضی اچھی targeting ہے اب مجھے نہیں پتا ہوگا کہ جو بندہ میرا ایڈ دیکھ رہا ہے کیا اس کی instantaneous ضرورت ہے کہ نہیں visa حاصل کرنا جب گوگل پہ مجھے پتا ہے کہ میرا ایڈ چلنا ہی تب ہے جب کوئی بندہ visa کے بارے میں سرچ کرے گا مجھے اگلے بندے کی ذہن سازی نہیں کرنی پڑے گی مجھے اس کی ایک ریفرنس ڈیویلپ نہیں کرنا پڑے گا کہ why do you need a visa i mean he needs a visa that's the reason he is searching about visa on google you getting the point facebook پہ جب آپ ایڈ سلا تے ہیں تو آپ کو ری ٹارگٹنگ اسی لئے زیادہ کرنی پڑتی ہے کہ وہاں پہ آپ کو لوگوں کی ذہن سازی کرنی ہے لوگوں کو convince کرنا ہے کہ you need that you need that you need that یہ آپ کو benefit دے گا لے 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 google پہ ایسا نہیں ہے google پہ اگلے بندے کے ذہن میں یہ چیز already تھی تب بھی اس نے سرچ کیا ہمارا ایڈ آیا تو اگر ایڈ بہت اچھا تھا سروس بہت اچھی تھی تو دوپتے کو تنکے کا سہارا وہ سمجھے گا یار میں کیا باقی ویب سائٹیں دیکھوں اس نے تو خود ہی لکھتی ہے کہ get canadian ویزا in six months or eight months or like three months or 180 days or something ایڈ اچھا ہوگا بھاگا بھاگا آپ کے پاس آجے گا تو ریزن ہے کہ یہاں آپ جب بھی کلائنٹ کو آپ نے جب بھی سجسٹ کرنی ہو کوئی چیز پلاتفورم بیسیز پہ یا کلائنٹ نے یہ چیز آپ پہ چھوڑی ہو کہ مجھے اچھے ریزرٹ چاہیئے پلاتفورم آپ کو چوز کرو بجڈ میرا یہ ہے کلائنٹ اگر آپ کو بتا دے تو what should be your first priority facebook ads or google ads google ads and why is that because یہاں پہ آپ کو results facebook کے نسب پر quickly مل جاتے ہیں and quickly کیوں ملتے ہیں اگر آپ نے کلائنٹ کو کیونکہ یہ مجھے تو آپ بتا دیں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہے لیکن یہ چیز اس حد تک آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ آپ convincingly client کو بھی share کر سکیں کیونکہ marketing تو all about convincing each other ہے if you fail to convince your client کہ why he should be doing google ads اور آپ بس آئیں بائیں شاہیں کر رہے ہیں جی وہ یہ چی I mean he would feel like you don't know much تو potential آپ نے client کو convincingly بتانا ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ facebook ads سے بالکل ہٹ جائیں facebook ads سے بہت اچھے ریزل ملتے ہیں بس اوقات آپ کو facebook سے بہتر ریزل مل رہے ہوتے ہیں بنیشبت google کے but that that depends on the kind of business you are promoting the kind of offer you are doing بعض دفعہ ہم یہ بھی آگے چیزیں دیکھیں گے کہ ہم سستی traffic لے رہے ہوتے ہیں platform سے let's say awareness campaign سے سستی traffic ہم facebook سے لے رہے ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو retargeting google پہ کر رہے ہوتے ہیں ان ہی لوگوں کو جو اصل میں facebook کے ذریعے ہماری website پہ آئے ہیں there are certain parameters جسے ہم وہ audience کے الگ segment بنا سکتے ہیں یا ہم cross platform remarketing کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جو بہت سارے اس segments یا targeting کے طریقے ہیں جسے آپ clicks بہت سستے پہ google سے مل جاتے ہیں so ہم کیا کرتے ہیں google سے انتہا اس سستے clicks لے کے لوگ اپنی website پہ مگو آئے اور وہ جو traffic آئی ہے آپ کے website پہ اس کا ایک segment بنا لیا اور ان کو retargeting کے ads facebook بک پہ دکھا دیئے right so اس طریقے سے آپ دونوں کا combination use کرتے ہیں that becomes like a gold mine and then again it depends کتنا budget ہے آپ کے پاس but دونوں کو combination جو ہے وہ ایک excellent قسم کی gold mine بن جاتی ہے کیسا funnel بن جاتا آپ ایک platform سے سستے سستے لوگ بس اپنی website پہ لارہے ہیں اور آپ نے ایک target اوڈی ایک نیا segment بنا دیا وہ لوگ جو google سے آئے ہیں google ads پہ click کر کے میری website پہ اور انہوں نے 50 seconds سے زیادہ time spend کیا ہے میرے اس page پہ اس کو facebook پہ میرا یہ ad show ہو جائے اتنے if and else آپ جب لگا کے چلاتے ہیں تو ad آپ کا جا ہی ان لوگوں کے پاس رہا ہوتا ہے جو جو واقعی serious تھے آپ کے product میں آپ کے service میں and that is what we are going to be learning as well but since now we know کہ facebook and google بلکل different platform بلکل different models پہ کام کرتا ہے google پہ آپ کے ad کب لوگوں کو دکھائے جاتے ہیں جب آپ نے اپنے ad کے اندر keywords میں وہ queries add کی ہوں وہ search terms add کی ہوں جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا add تب show ہو google پہ جب کوئی لوگ یہ search کر رہے ہوں right میں google کی جب campaign آگے ہم properly بنانا سیکھیں گے today is like introduction to google ads and the scope and value of google ads اگر let's say میں چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی google میں search کرے visa agency in lahore تو میرا add آنا چاہیے i don't care top phe seo میں کون تھا this and that google میں search اگر کر رہا ہے visa agencies in lahore تو میرا add top پہ آنا چاہیے تو what i will do screen پہ میں کچھ شیئر نہیں کر رہا so don't worry so what i will do میں اپنی campaign کے اندر بہت simplified طریقہ ہے میں اپنی campaign کے اندر ایک step آتا ہے جس میں جو ساری چیزیں ہم آگے learn کریں گے اس step پہ میں google کو بتا دیتا ہوں میرا add جو ہے وہ لوگ یہ 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 چیزیں سرچ کر رہے ہوں جب کوئی یہ سرچ کر رہا ہو نا تو تب میرا add دکھانا simple process باقی جو ہے ہم conversion tracking measurement اس کا آپ idea ہے right کہ مجھے یہ تو نہیں بتانا پڑے گا نا کہ conversion ہوتی کیا ہے conversion setting کیوں ضروری ہے right ان چیزوں پہ تو اب مجھے focus نہیں کرنا پڑے گا since ہم نے اس کو کافی detail میں دیکھا facebook ads کے اندر جہاں پہ ضرورت ہوئی کوئی نئی چیز ہوئی تو google کو یہ بتا دیا کہ یہ یہ جب چیزیں آئیں تو ہمارا add چلے google کہتا ہے جی ٹھیک ہے اور google آپ کے اسی طریقے سے جب بھی کوئی search کر رہا ہے اور the beauty of google is کہ google آپ کو ساتھ یہ بتاتا بھی ہے یہ جو آپ نے لکھا ہے ویزا ایجنسیز ان لاہور یہ لاہور میں ایک مہینے میں پانچ سو بار search کیا جاتا ہے google آپ کو یہ estimate بھی بتا دیتا ہے تا کہ آپ اپنی maths کر سکیں آپ اپنے ذہن میں آپ کو idea ہو جائے کہ ہر keyword کا potential کتنا ہے اور کتنے clicks یا کتنے لوگ آپ expect کر سکتے ہیں ایک مہینے میں جیسے facebook پہ آپ جیسے جیسے interest اور add کرتے جاتے ہیں آپ کی audience shrink ہوتی جاتی ہے وہ facebook کا ایک طریقہ کار ہے آپ کو audience کے بارے میں بتانے کا google پہ کیونکہ google کے پاس زیادہ data ہے بہت حساب سے as compared to facebook تو کیا ہوتا ہے facebook آپ بتا دیتا یہ keyword مہینے میں اتنے لوگ search کرتے ہیں آپ کہتے ٹھیک ہیں اور ساتھ آپ کو suggest کرتا ہے کہ جی آپ نے لکھا ہے visa agencies in lahore اس کو 500 لوگ search کرتے ساتھ یہ بھی کر لیں Canadian visa agency in lahore اس کو 200 لوگ search کرتے ہیں یہ بھی include کر لیں ہم اس کو include کر لیتے ہیں so آپ 2 4 6 اچھے اچھے keywords جب google کو دے دیتے ہیں جس کو seed keywords کہتے ہیں اچھے اچھے keywords دے دیتے ہیں google خود آپ کو help کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور آپ کو بتانے لگ پڑتا ہے یہ بھی دیکھ لو یہ keyword بھی add کر لو یہ اتنی بار سرچ ہوتا ہے یہ اتنی بار سرچ ہوتا ہے اگر آپ نے 5 10 keywords دے دیئے آپ 20 40 keywords google کی help سے add کر سکتے اب ہر keyword 500 1000 500 1000 بار سرچ ہو رہا ہے اور اس کو ایک مہینے کے اندر 50 1000 لوگ دیکھ سکتے 60 1000 لوگ دیکھ لا depend کرتا آپ نے کس طرح keywords add کی ہیں اور ہر keyword کی جو potential reach ہے یا potential کتنے لوگ اس کو سرچ کرتے ہیں google آپ کو بتا ہی دیتا ہے you getting the point اب google کے اندر چیزیں اس کو جو ساری چیز ہم دیکھ رہے ہیں سیکھیں گے and ایک چیز میں آپ کو بتا دوں i mean go into the market go into the market after our this lecture اور دیکھیں کہ ppc marketing پاکستان میں کون کون کروا رہا رہا اور اس کی fee کتنی ہے and ان کے course curriculum کو اگر کو دھنکہ آپ کو لگتا ہے اس کو رکھ لیں اس کو دیکھ لیں اس کو ذہن میں بٹھا لیں کہ اچھا یہ پچاس ہزار میں یہ چیزیں کروارہ ہیں ہم اس سے 200% زیادہ چیزیں کر رہے ہوں گے 200% ہم اس اپنے اس course میں google ads میں کر رہے ہوں گے and you could i mean آپ جا سکتے ہیں آپ وہ تمام status facebook ہمارے group میں add کر سکتے ہیں sir میں نے یہ دیکھا یہ trainer 40,000 میں 50,000 میں یہ چیزیں کر رہے ہیں یہ کروار ہے دوسروں کو سو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اس کو beat کریں گے کہ match کریں گے یا heroes guy free ہے تو ہم اس سے نیچے رہیں گے right سو اس پہ میں آپ complete guarantee دے سکتا ہوں market میں جتنے paid courses ہیں اور جو محض google ads کروار رہے ہیں محض google ads ہم نے facebook ads بھی کیا نا ساتھ جو محض google ads کروار رہے ہیں we would be beating them i don't know ان کا کتنا experience ہے کتنا ان کے پاس کام ہے اللہ ان کے بھی روزی میں برکر ڈالے کوئی ہمارے وہ نہیں ہیں کہ we don't like them or we sort of hate them but میں آپ کو ایک value کے بارے میں بات بتا رہا ہوں کہ what you guys would be getting pure agency level کا کام آپ چاہیں تو individual level پہ چلتے جائیں اور earn کرتے رہیں آپ چاہیں تو agency بنا لیں depend کرتا آپ کی personality کیسی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود hard work کرنے کے عادی ہوتے ہیں وہ پانچ لوگوں کا کام خود بھی کر لیتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑے سے نا ان کے لیے chair پہ بیٹھنا ہی بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے ان میں talent ہے communication ہے بات بھی کر لیتے ہیں انگریزی بھی جانتے ہیں بیٹھنا ان کے لیے مشکل ہے وہ ان کے اندر stamina نہیں بیٹھا وہ ذرا socializing ان کو پسند ہوتی ہے ادھر گئے ادھر چلے گئے ادھر بیٹھ گئے یہ کام کر لیا اگر آپ کی وہ personality ہے تو agency کی طرف جانا آپ کے لیے best ہے کیا ہے کہ آپ کے پاس کام کرنے والے تو ہاتھ ہو نا خود تو آپ کے پاس ہاتھ ہیں لیکن وہ بھنگڑا ڈالنے والے ہاتھ ہیں کام کرنے والے بھی تو ہاتھ ہونے چاہئے تو وہ کام کرنے والے ہاتھ اگر آپ کے سیادہ نہیں کرتے تو آپ وہ system develop کر لیں جس میں آپ دوسروں سے کام کروا سکتے ہوں تو یہ personality آپ نے خود کا analysis خود کرنا ہے کہ where do you fall کیا آپ ایسے مہنتی ہیں کہ تین بندوں کا چار بندوں کا کام بھی آپ خود کر سکتے ہیں یا fully committed ہو کے کام کر سکتے ہیں یا یوں کبھی کر لیا کبھی نہیں socialize کر لیا ادھر چلے گے ادھر چلے گے اگر یہ personality ہے تو start thinking about building a system لوگوں کو ساتھ ملائیں آپ کے پاس class میں لوگ موجود ہیں right 230 لوگ آپ کو life میں کبھی ایسا لکھ لیں life میں کبھی ایسا موقع نہیں ملے گا جہاں پہ 200 آپ ہوں اور آپ کے دائیں بائیں 239 لوگ ایسے ہوں جو marketing کر رہے ہیں کر نا چاہتے ہیں right اس time کا فائدہ اٹھائیں 229 پیپل ہیں اب make teams right جلن کریں دوسرے کے ساتھ get the benefit of each other's passion ایک دوسرے کی help کریں دوسرے کو support کریں اور this would be your biggest regret I don't want to say that اتنے لوگ تھے اور میں ہی نکمہ تھا کہ میں team نہیں بنا سکتا یا میں convince نہیں کر سکتا کہ let's work together you're getting the point وہ ہوتا ہے جی دنیا میں اتنے ہے اور میرے نصیب میں مجھے کچھ نہیں ملا تو نکمہ تھا اس لئے نہیں ملا right hesitation تھی اپنے اگ سے باہر نہیں نکلا you didn't work on approaching others that is one reason تو don't be that person anymore ایک دوسرے کے ساتھ networking کریں connect کریں make teams خود کام کر سکتے ہیں solo flight لینی ہیں do that otherwise ایک دوسرے کے ساتھ کر کے آپ بڑھیں آگے پڑھیں اکٹھا کام کرنے میں برکت ہے ایک دوسرے کے آپ کو نہیں پتا آپ کس کا نصیب کتنا ہوتا ہے and sometimes اس کا I mean if you are a religious person and you believe in such کی بچاندی ہو جاتی socialize بھی کریں مجھے کل میں نے کسی facebook گروپ پہ مزے کی پوسٹ دیکھی کہ جی یہ جو بلوگرز ہیں اور amazon والے ہیں freelancer ہیں یہ اتنا اتنا بولتے ہیں ہم اتنا کماتے ہیں شکل سے غریب غریب سے سارے کیوں لگتے ہیں مجھے بات کا جواب ابھی تک نہیں ملا کسی گروپ کے اندر میں نے یہ دیکھا اور ابھی اس بات پہ ہاں سراؤ کہ کیا اس نے کسی لڑکی کا یہ سوال تھا کسی گروپ کے اندر میں نے تو بی سیو فری لانسنگ کے گروپ جو آئی کی ہے میں کہ ٹھیک آو محنت کر کے خود کماؤ گے نا شکل سے پھر ہمیشہ کلائنٹ کی ٹینشن نہیں آکے اتر دی اور اسی وجہ سے آپ کو جواب والا بندہ زیادہ ہشاش بشاش اور آل دا ٹائم اس نے شرٹ اندر کی ہوئی ہے اور بال سیدھے کی ہوئے ہیں جب اپلا بزنس کرنا پڑھتا ہے پہلے پانچ سال تو ہوش ہی نہیں آتی بندے کو رائٹ سو اس چیز پہ بھی فوکس کریں ٹیم بیلڈنگ پہ ایک دوسرے کو ہلپنگ ہینڈ کے طور پہ وید آل سنسیریٹی ایک دوسرے کے ساتھ پروفیشنل ہلپ کریں گوگل ایڈ کے اندر ہم نے اس کا یہ پٹینشل دیکھا اب ہم اس میں دیکھنے کیا کیا والے ہیں مزید گوگل ایڈ کے اندر جتنے بھی اس کے important steps آتے ہیں جس میں پہلے نمبر پہ ہے آپ کی ورڈ ریسرچ اب یہاں پہ وہ سی والی کی ورڈ ریسرچ نہیں ہم کریں گے رائٹ آب میں سے بہت سار نے جنہوں نے seo کیا ہے وہاں پہ بھی میں نے کی ورڈ ریسرچ پڑھائی ہے لیکن وہ کی ورڈ ریسرچ seo کے پرسپیکٹیو میں ہوتی ہے یہاں پہ بلکل بزنس پرسپیکٹیو میں ہم کی ورڈ ریسرچ دیکھتے ہیں جس میں ٹول کون سے یوز ہم کریں گے گوگل کا افیشل ٹول گوگل کیویڈ پلینر جو کہ فری تو یوز ہے اور سی ایم رش جو کہ پیڈ ہے بٹ اور کافی اچھا خاصہ یہ چارج کرتے ہیں رائٹ سو اس کو ہم یوز کرتے ہیں then ہم نے conversion set up کرنا ہے اس کے اندر کون سے ٹول ہم یوز کرتے ہیں ہم گوگل ٹی مینجر جی ٹی ایم جس کو بولتے ہیں گوگل اینیلیٹکس اور کچھ اور اگر ایکسٹری ایڈوانس لیول پہ آپ نے ایجنسی لیول کی پروفیشنل کیمپین بنانی ہیں تو call rail بغیرہ بھی ہے اب اس کو بھی use کرتے ہیں phone tracking اور اس سب کے لیے لیول گوگل گوگل کا اپنا بھی ایک سسٹم ہے جس میں ساری calls بھی track ہو رہی ہوتی ہیں we will discuss about those things later on and conversion setup ہو گیا ہمارا اور google کا خود کا بھی internal ایک سسٹم ہے جسے آپ سارا conversion setups کر سکتے ہو یہ تین چار ٹولز کو ہم دیکھیں گے not necessarily all but جو سب سے quickly آپ سمجھ نی کا وہ پارا رکھتے ہو گئے ٹھیک ہم I will give you a few points and then we can decide to which one you would like to go with کی ایک ہی کام ہے جو آپ different platform پہ کر رہے ہوتے and then becomes then we'll be seeing copy research copy research یہاں پہ copy کا مطلب کیا ہے copy writing right اور یہاں بہتا بہتا پڑتا ہے یہاں بہتا لبے لبے جملے نہیں آپ لکھنے ہوتے آپ نے quick to the point بات نہیں کرنے ہوتی ہیں اپنے ads کے اندر تو وہ کس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں copy research for search ads and display ads i'll be seeing these things کیونکہ facebook google کے اوپر دو ہی طرح کے ads آپ run کرتے ہیں search ads display ads display ads میں images بھی ہیں اور dynamic بھی ہیں and video ads بھی ہیں but mainly دو ہی قسم کے ہیں objective again different ہو سکتے ہیں آپ کو link links چاہیے ہیں views چاہیے ہیں stuff but ad کی type جو آپ نے دکھانا ہے وہ دو ہی طرح کا ہو سکتا display a search then comes settings and execution campaign کی بات کر رہے ہیں campaign کی setting or execution campaign آپ properly design کیسے کرتے ہیں کن elements کا خیال رکھتے ہیں یہ ترتیب تھوڑی سکتی ہے ہم different ترتیب میں کر رہے ہوں but these would be the things that will be focusing on so campaign settings کون سی بہتر ہوتی ہیں کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور سب سے نہیں ڈالتا فیس بک کو ڈال لیتے ہیں کیونکہ فیس بک نے ہر پیج بنانا اتنا آسان کیا ہوا ہے اور ہر پوسٹ کے نیچے پھر وہ بوسٹ پوسٹ بوسٹ پوسٹ کرتا تو کبھی نہ کبھی آپ کا میرا وہاں پہ کلک ہو ہی جاتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کیا چیزیں انٹر کرنی ہوتی فیس بک گوگل ایڈ کا وہ سلسلہ ہی نہیں ہے اس کا پروپر اکاؤنٹ بناو پھر تھوڑا بہت آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے چیزوں کے بارے میں رائیٹ اینڈ اس وجہ سے بہت سارے مارکیٹرز فیس بک مارکیٹنگ کا ان میں سٹیمینا ہے وہ گوگل ایڈ کی طرف آتی نہیں ہے یا وہ بھی فوکس پہ کرنا چاہتے ہیں بہت ساری ریزن ہو سکتے لیکن گوگل ایڈ کے لیے آپ کو فل فوکس فل confidence تو چاہیے ہوتا ہے جو ہے بہت نقصان ہوتا ہے اگر آپ نے کسی طریقے سے confidence کٹھ کر کر بھی لیا اور یوٹیوب پہ بھی آپ کو جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے میں ایک پوائنٹ پہ سٹک ہوں مجھے پانچ سیکنڈ میں کوئی بتا دے یہ کیا کرنا آپ کو exact answers یوٹیوب سے ملنی رہے ہوتے ہر کسی نے پورا پورا کورس ہی وہاں پہ پھینکا ہوتا ہے جناب چار چار آٹ آٹ دس دس گھنٹے کی ویڈیو ایک ہی کمپائل کر کی ہوتے ہمیں پتا ہی چل پاتا ہمارے پرابلم کا solution بتا دو نا بھائی تم اپنا واش ٹائم اور سبسکرائبر بڑھانے کے چکر میں باتوں کو اگزاجریٹ کر رہے ہو مجھے میرے مطلب کی چیز تو بتاؤ نا تو وہاں پہ آپ کو یہ چیز ملنی رہی ہوتی اور باقی پھر آپ سیکھتے ہو خود ہٹن میں اس سے فیچرز کو ٹرائی کر کے خود کے پاس اتنے پیسے ہے نہیں کہ دو لاک روپے ہم ایسی تجربوں میں گوگل ایڈز آپ کا پروجیکٹ کینسل کر دے گا کیوں وہ کسی نادان کو اپنے پیسوں کے معاملے میں بزنس کے معاملے میں تبار کرے اور اس طریقے سے دوکٹر اسرار احمد کی کوئی ویڈیو میری نظر سے گھسری اس میں تھا کہ اللہ تعالی تین لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا اس میں ایک یہ تھی وہ بندہ جو اپنے پیسے کسی نادان کے سپرد کر دیتا ہے اس میں ایک چیز یہ بھی ہے اللہ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا جو بندہ اپنے پیسے کسی نادان کے سپرد کر دیتا ہے میں آپ دعا سپرد 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 پھر آپ روتے رہیں پھر آپ من آپ کی دعا کئی نہیں سنی جانے والی کیونکہ وہ stupidity آپ کی تھی دو اور بھی اس طرح کی types تھی جس کی اللہ دعا نہیں سنتا لیکن وہ تھوڑی سی topic سے ہٹ جائیں گی but ان میں سے ایک یہ تھا so the same basic principle جو ہے that applies here to اگر client کو یہ پتا سے project واپس لے لے گا تو آپ کے پاس زیادہ پھر وہ margin نہیں رہتا لرنی آپ نے بڑے دھیان دھیان سے وہ چیزیں کرنی ہوتی ہیں اب اب تو آپ مطلب training لے رہے ہیں اب تو وہ ظاہر ساری چیزیں میں آپ ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں I'm telling you how I got back in those times اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہوتی تھی تو وہ خود بتا دیتے تھے کہ جو ہیں اس پہ یہ ہو رہا ہے what do you think ایسا ہی ہمیں کرنا چاہیے یا ہمیں change کرنا چاہیے so آپ کو بیس پچاس clients کے ساتھ کام کرتے پھر آپ پتا چلتا کہ اچھا client کسے کہتے ہیں right کو بیس جگوں سے بریانی کھاؤ گے پھر پتا چلے گا اچھی بریانی کسے بھولتے ہیں ورنہ جو گلی محلے میں آپ کے شہر میں بیچ رہا آپ کو وہی دنیا کی بہترین بریانی لگ رہی ہوگی کو بیس پچاس جگوں چلے گا یار اچھا دوست کس کو کہنا چاہیے right اسی طریقے سے بیس پچاس clients کے ساتھ کام کرو گے تو آپ پتہ چلے گا کہ اچھا client کسے بولتے ہیں اچھا client کیا ہوتا ہے right so i got like so many good clients sin کی clients بھی تھے لیکن بہت اچھے clients بھی تھے اور اچھی clients سے ہی سیکھتا ہے جو sin کی clients ہیں وہ آپ کو دیر تو چاہے اچھا ہی رہے ہوں payment میں بہت وہ سردرد بن جاتا ہے so what you do you get to learn from your clients and always try اور یہ communication سے میں جب بھی proposal writing کی طرف جب بھی جاتا یا جب بھی مجھے کوئی offer آتی ہے آپ کو بلکل ایک پتے کی بات بتا رہو کیونکہ آپ کی profile کو ڈی shape ہونے سے بتائے گی جب بھی client آپ یا at least what I do client job offer بھیج دیتا I do not instantly accept that بریانی میں ٹور گئے ہیں سارے بریانی بریانی ہو رہی کمنٹ میں میں غلط ٹائم پہ غلط ڈی دی دو بج گئے ہیں لنس ٹائم میں اور میں غلطی سے مثال دے بیرانی کی چلیں take 10 minute break for ازان and we continue campaign settings and execution کے بعد optimizing and scaling اگر آپ کی campaign اچھی جا رہی ہے اچھی نہیں جا رہی تو ہم اس کو کیسے optimize کر سکتے ہیں اور scale کر سکتے ہیں result اچھے ملنا شروع ہو گئے کیسے ہمیں اپنی campaign کو اور boost کرنا چاہیے زیادہ پیسے کیسے add کرنے چاہیے تاک زیادہ اچھے result consistently ملتے رہے this is one thing and then ہم google data studio میں اس کی report کیسے بنا سکتے ہیں right so we'll be seeing all those things in google ads جس کے اندر جو نئے tools ہیں اب اس میں tools کون کون سے آتے ہیں scm rush ہے google keyword planner ہے gtm ہے analytics ہے call rail i will let you know how do we use it google data studio ہے so we have all these tools that complement google ads ان میں سے کچھ ایسے ہیں جس کے بغیر تو اب کچھ چلانے ہی نہیں چاہیے مثال کے طور پر keyword planner یا keyword research کے بغیر اگر آپ ad چلائیں گے تو that would be profitable campaign نہیں ہو سکتی اگر آپ نے صحیح سے keyword research نہیں کی تو وہ loss میں بہت pathetic قسم کی campaigns ہوں گی so we'll be learning about all these things اور یہ تو ہو گئے major points major highlights اس کے اندر بیسیوں اور چیزیں آئیں گی campaign type کون سے select کرنا چاہیے آپ کو bidding strategy کون سے use کرنی چاہیے goals کیسے within the campaign آپ کر سکتے ہیں retargeting کے لیے audience building آپ کیسے کرتے ہیں وہ تمام چیزیں بھی اور یا کیسے ہم اپنے users کی جنہوں نے آپ کے ads پر click کیا ہے چیزیں کیا تھی کس کس location پہ ہمارے ads اچھے دیکھے جاتے ہیں یا جہاں پہ ہمیں اچھے clicks ملتے ہیں لوگ exactly search کیا کر رہے ہیں ہم نے تو keyword بتا دیا نا sometimes یہ platforms تھوڑی سی لگھری لے جاتے ہیں 20% تھوڑا سا different keyword ہے تب بھی ہمارا ad trigger کر دیتے ہیں سم اس طرح چیزوں کو کیسے counter کرتے ہیں negative keyword list کیا ہوتی ہے right and ads scheduling ہم کیسے کرتے ہیں google کے اندر اس کے اندر A-B testing کیسے کر سکتے ہیں A-B testing اس میں بھی بہت زیادہ option ہے جو A-B testing سے بھی اچھے ہیں but just for an idea کہ ہم کیسے different ads کو test کرتے ہیں responsive ads ہم کیسے بناتے ہیں display ads میں google ads کی کون کون سی آپ کی dimensions ہونی چاہیئے ad یہ چیزیں بیچنی چاہیئے اس طرح کی چیزیں نہیں بیچنی چاہیئے we'll be ریکمینڈیشن گوگل کی کیسے فالو کرتے ہیں جو گوگل کی official one of the beautiful things about google ads is کہ ان کی ایک پر ریکمینڈیشن tab ہے unlike facebook ads facebook پہ تو سارا کچھ خود ہی کرنا نا facebook آپ کو guide نہیں کر رہا ہوتا google ads کی recommendation tab ہے جس میں آپ کو ہر campaign کے ہر keyword کے میں مجود ہر ad کی آپ کو guide کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ keyword add کر دیں یہ بھی آپ کے keyword سے ملتا جلتا یہ remove کر دیں تو آپ جس وہ instructions ہی فالو کرتے رہیں تو اکثر آپ کے results 10% 20% بہتر ہو جاتے so how we can follow that ہمارے keywords میں دوسرے کون سے ہمارے competitors ہیں جو کہ انہی keywords پہ یا انہی ملتے جلتے keywords پہ add چلا رہے ہیں اور ان کا add budget کا idea کیسے ہمیں ہوگا کہ ہم اگر 1000 dollars spend کر رہے ہیں تو وہ کتنا spend کمپیٹیٹر جن کے active ads ہیں اور کتنی percent ہمارے add google کے top پہ شو ہوتے ہیں کتنے percent of time ان کے add google کے top پہ شو ہوتے ہیں top of the page share top of the page share ہمارا کیا ہے bottom of the page share ہمارا کیا ہے ان کا کیا ہے overlap app ہمارے ads کتنے percent ہوتے ہیں ہم proper option کی insights دیکھ سکتے ہیں so all these things will be learning in google ads اس پہ again facebook کا تو gtm کو ہم جس پارشل جتنا ہمارے paid media تک ہے جس اتنا دیکھیں گے گوگل tag manager تو itself یہ developer end کی ایک tool ہے جس میں آپ پتہ نہیں کیا کیا کر سکتے یہ اس طرح دیکھیں گے وہ features جو ہمارے relevant ہیں جو marketing کے relevant ہیں جو ads کے relevant ہیں جس google analytics بھی ہے نا یہ بھی big data میں اور data analysis میں جس مکمل الگ courses ہوتے ہیں وہ سارے بھی google analytics کو use کر رہے ہوتے ہیں ہم use کر ہیں اس کے وہ features جو marketing کے related ہیں ہمارے related ہیں you getting the point so جو بھی tools کا منہ نام لیا ہے ان میں سے features ہم اس کے سارے نہیں کرنے اس کے وہ feature کرنے جو ہمارے relevant جو marketing کے relevant google tag manager itself different industry ہے یہ آپ کو آمین یہ بھی شاید بتا سکتا ہے کہ لوگوں نے آپ کی website کھول کے کتنے سانس لیے تھے کتنا پاورفول ٹول ہے google tag manager کتنا scroll کیا تھا کتنی دیر کہا پہ رکھے تھے آپ تمام rules اس کے اندر define کر سکتے right so every possible interaction you can set and track using google tag manager right so these are the things that we'll be seeing in google ads اس میں آپ کا attention ہے وہ پہلے سے ڈبل چاہیے ہوگا کیونکہ یہ بالکل اس سے نئی چیز ہے facebook ads پہ آپ نے کبھی کبھار کوئی چھوٹی موٹی campaign کی ہوگی اور آپ کو بہت ساری چیزوں کا idea ہوگا this is absolutely new things for many of you raise your hands انہوں نے google ads کبھی login بھی نہیں کیا life میں ان کو serious ہے کچھ with all the honesty تاکہ مجھے audience کا پتہ چل جائے میں اسی طرح کے الفاظ use کروں میں اسی طریقے کے اپنے training کو بھی optimize کروں raise your hand if you have never run a single campaign in google ads باقی سب نہیں کی ہوئی ہے google ads کی campaigns i could see like 92 hands right پھر میں نے technical words use کرنا شروع کر دی پھر don't say that sir i mean کیونکہ trainer بھی اپنے training کو optimize کرتا ہے audience کے حساب سے audience میں سارے کہہ رہے ہیں sir ہم چیتے ہیں تو جو training ہوگی وہ اس level کی ہوگی چیتوں کو ہی سمجھ جائے اگر training میں یہ سارے audience یہ کہہ رہیے sir ہم ابھی یہاں پہ کھڑے ہیں so training would be in a you are giving the right expression بالکل میری انتہائی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے سادہ سے سادہ الفاظ رہیں انہی کو یوز کیا جائے جب ہم نے کلائنٹ سے بات کرنی ہوتی ہیں یا جب دوسرے مارکٹنگ ایجنسی سے بات کرنی ہوتی ہے پھر ہمارے الفاظ نکلتے ہیں جو مارکٹنگ کے ہیں جو بڑے کونسپٹ کو ایک ہی ورڈ میں آپ کنوے کر سکتے ہیں پھر وہ ورڈ ہوتے ہیں بر جب دوسروں کو train کرنا ہوتا پھر کوشش یہ ہوتی کہ ایسے الفاظ کو استعمال کیا جائے جسے وہ بچے آلریڈی فیمیلیر ہوں الفاظ نہ پہلے سمجھانے پڑیں اس کونسپٹ کو آپ اس ایک ورڈ کے اندر کنوے کر سکتے ہو سو training میں جب آپ بھی فیوچر میں جائیں گے سمپل ٹیکٹ ورڈ الفاظ وہ استعمال کریں جو آپ کی آڈیئنس فیمیلیر ہو ورنہ پہلے آپ سارے الفاظ بتانے پڑیں گے اس کا یہ مطلب ہے اور آڈیئنس کو سمجھ بھی نہیں بھاگ جاتے ہیں دیریویٹیو اور انٹیگریشن جیسے الفاظ ہم ابھی جاتے ہیں فسی میں اور میرے جیسے بندے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں بھئی میں بڑی مشکل سے میٹرک کا پاس کیا تھا مجھے تھوڑا سے بتاؤ تو صحیح ہے کیا اچانک سے میں غلط کلاس میں تو نہیں آگیا ہوں سو سو ایت دس ہیپن آئی ٹرائی جو چیزیں میرے ساتھ ہوتی رہی ہیں وہ میں شورٹ کمی ہوں ہیں اپنی ٹریننگ میں کم 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 جیسے آپ کو facebook ad بنانے کے لیے ad account بنانا ضروری ہوتا ہے وہاں پہ آپ کے پاس ATM card بغیرہ ضروری ہوتا ہے چاہی camping چلائیں یا نہ چلائیں وہ یہاں پہ بھی ضروری ہوتا ہے یہ ایک similarity ہے اس لئے میں آپ پہلے کہا تھا کہ آپ پہلے اپنے tools جو ہیں ready کر لیں ATM cards وزیرا وہ یہاں پہ بھی وہی لوگ آگے جا سکیں جن کے پاس ان کے tools ready ہیں ad account بنے گا تو آپ اگلے step پہ جائیں گے getting the point so make sure کریں آپ کے ad accounts بنانے کے لیے کل میں آپ account بنانا بھی سکھاؤں گا and then we will learn how we can use all these things but make sure آپ نے کر نا ہے کہ تمام چیزیں آپ کے پاس available ہوں ورنہ جن کی Facebook marketing رہ گئی ہے نا جس اس وجہ سے working ATM card نہیں تھا ad account نہیں بنا سکے اور دیکھ دکھا کی انہوں نے time pass کر لیا ہے that could happen in google ads too getting the point ہمارے بلکل beginner level سے ہوگا beginner level میں google کا تعرف تک آپ کو کروا دیا ہے کہ google کتنے کمار اب اس سے beginner level پہ ہم کیا جا سکتے ہیں ppc کی اہمیت کتنے لوگ کر رہے ہیں so ہم بلکل beginner level سے کر رہے ہیں اس میں وہ پریشان آپ نے نہیں ہو لائے کہ we'll be doing some اور honestly جب آپ یہ کر چکے ہوگے na facebook اور google ads کوئی آپ نے دس دس کیمپیئنز بھی رن کر لی ہوگی you feel like یہ تو it's like peanuts اس میں کچھ تھا ہے ہی کیا جس پہ بہت ہی ٹیکنیکل knowledge یہ تب کی بات کر رہا ہوں جب آپ سب لوگ 5 points 10 10 10 campaigns run کر چکے ہوتے ہیں اور کسی student کا میں نے ایک status دیکھا تھا بہت خوبصورت اس نے بات کی تھی کہ freelancer جو ہے وہ اپنی skill کے حساب سے charge نہیں کر رہا ہوتا زیادہ تر freelancer اس حساب سے charge کرتا کہ وہ اپنی skill میں کتنا confident ہے ریٹ ہو سکتا آپ کو google ads کا اور facebook کا سارا کچھ پتا ہو اور اس کے باوجود آپ 5 dollar پر آور پر کام کر رہے ہوں کیونکہ confidence ہی نہیں ہے کہ 100% accurate ہے you getting the point confidence experiments and experience سے آتا ہے بیٹھے بیٹھے تو confidence نہیں آجائے گا جو without experience and without experiment confidence لینے کی کوشش کرتے ہیں وہ یا تو over confident ہو جاتے یا وہ بہت ہی awkward and annoying ہو جاتے ہیں جتنے آپ experiments کریں جتنے آپ جتنا آپ experience پڑے گا اتنے ہی آپ confident ہوں گے it's not something that you can build switch on کیا and آپ confident ہو گئے یہ ایک procedural چیز ہے and it does require time to facebook ads کے related questions ابھی تو یہ introduction تھا تو ہم start کریں گے صبح اس کو کل سے انشاءاللہ but کوئی بچہ تھا کلاس میں جو بار بار کہہ رہا تھا سر میرے facebook کے related questions ہیں so ابھی 136 ہوئے ہیں ابھی just question time ہے comment بیچ میں hello hi or biryani type کے نہیں اب آنے چاہیے solid questions related to facebook now is the time 136 137 ہوئے اس کے بعد جتن بھی 2 3 minute میں آپ questions کو اچھے سے craft کر لیں share in the class or share in the chat and okay here can i have to can help you موسیقی موسیقی بیچ میں ہے تو وہ بھی فوراں سے ٹائپ کر کے بھیجتے بھیجتے آرے جی so beginning with the questions from 136 one second please I'm regularly having back and the reason is freelancers جو ہیں وہ بچاروں کو سارے دن وہ کام ہی کرتے رہتے ہیں right so hardly they would speak میرا زیادہ دن میں بولنا ہوتا ہے جب میری client کے ساتھ meeting ہوتی ہے تو hardly I get an opportunity to speak in the entire day except meetings maybe this is the only reason I am saying مجھے تو یہ ایک ہونا شروع ہوگا جب بھی میں کلاس لیتا ہوں تو میرے گلے میں پتہ نہیں ہے why it starts happening اچھا جی طالح کا question is sir you're telling something to not accept an offer immediately while writing proposal can you please complete it yes so اس پہ میری ایک strategy کیا ہے میں immediately offer کو accept نہیں کرتا میں کام شروع کر دیتا ہوں client کے ساتھ یعنی میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے اس بندے کو میں ہفتہ فری کا trial دوں گا اس کو میں نے بتایا نہیں ہے کہ میں money back guarantee کے ساتھ دیسا نہیں اس کو میں نے اس نے offer بھیج دی and i want accept that offer میں ایک ہفتہ کیونکہ ہر offer کی ایک جو expiry date وہ one week ہے اس date میں آپ اس کو accept یا reject کر سکتے ہو so میں بینا accept کیے کام شروع کر دیتا ہوں client کے ساتھ and this is something that has always worked in my favor ٹھیک ہے جس کا کوئی ابھی تک مجھے نقصان نہیں ہوا تو اس ایک ہفتے میں مجھے پتہ چل جاتا ہے client کی nature کیا ہے client کی type کیا ہے یہ تنگ کرنے والا client ہے clearly instructions دیتا ہے تنگ تو نہیں کرتا i mean جو کہتا ہے جو deliverables دیتا ہے وہ clear ہیں یا confused client confused ہے ایسا تو نہیں ہے مجھے اس نے project میں کیا کہا تھا اور ابھی مجھے کیا کروانے لگ پڑا ہے sometimes ایسے بھی clients آپ کو ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں پھر صرف یہ کرنا اور پھر یہ بھی کر دو یہ بھی کر دو یہ بھی کر دو سو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ میں ایک ہفتے میں evaluate کر لیتا ہوں پھر اگر client کے ساتھ کام کرنا چاہیے آگے تو ٹھیک ہے اس کو within a week accept کر لیتا ہوں اگر مجھے لگتا ہے یہ client ایسے سردر دیا ہے اس سے معذرت کر لو اور اس کی offer کو decline کر دو اس سے ہوگا کیا اگر آپ نے offer accept کی ہوتی یا آپ نے ہفتے میں لیٹس ایک پانسو ہزار ڈالروں سے ان کر لیے ہوتے وہ پانسو ہزار ڈالر تو آپ نے ان کر لینے تھے لیکن اس کے بعد آپ کیونکہ آپ کو وہ سمجھ میں نہیں آرہا کہیں نہ کہیں یہ پرسنٹیج ہوتی ہے کہ آپ بھی اس کو سمجھ میں نہیں آرہے آپ کی profile کا اس نے ستیہ ناس کر کے جانا تھا برا feedback دے کے جانا تھا آپ کا جو score ہے وہ خراب کر کے جانا تھا اس نے تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کو client سمجھنے کا موقع مل جاتا even though you are sacrificing your earning for first week لیکن long term میں آپ دیکھیں تو آپ profit میں رہتے ہیں لقصان میں آپ نہیں جا رہے ہوتے so that was the whole point of telling you that زشان کا question ہے اسد اس کے screen shots گروپ میں شیئر کریں اگر آپ کو اپنے کسی problem کا solution چاہیے یا if you want to need a feedback on the campaigns you are running اس کا screen shot لے کے گروپ میں شیئر کریں please so if the website has alcoholic products and printed shirts then we can run ads for shirts on google or facebook i haven't run alcoholic products ایک مجھے i got an opportunity to work with a wine brand ہنیک ایک brand ہے US میں ہن we as a muslim تو ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں اس brand کو مجھے نہیں پتا وہ الکوہولک تھا وہ specific product یہ نہیں but جو company تھی وہ شراب بنانے والی تھی so there was a client in ohio ان کے پاس store تا ہنیکن کا ہنیکن is one of the very elite class کا brand ہے in alcohol تو اس کا add ان سے بن نہیں رہا تھا ان سے approve نہیں ڈاوٹ کون کھولتے ہیں اور وہ بڑا سارا اوپر ایک leather board آرہا ہوتا نا اب وہاں پہ بس وہ alcohol کا ڈنی چھلا سکتے ہیں آرہا آرہا یہاں ٹھل مارکٹنگ اس لوکل مارکٹنگ میں آپ کو بڑے مل جائیں جو آپ کو 10 15 حظ پر منت دینے کو ہی ریڈی ہوں گے اور وہ کہیں گے جی ہمارے ایڈ چلا دو in in that آپ کر سکتے ہیں local market کو اپنی سروسز طلحہ کا questions and my questions are how to set frequency of ad manually there is a way i will show you in our class how you can set that manually but usually ہم اس کو by default رہنے دیتے ہیں because algorithms اس کو آپ ہی اچھے سے manage کر لیتے ہیں آپ کی جو frequency ہے 1.2 1.3 after 7 days یہاں تک ہی رکھتے ہیں but you could manually adjust that as well next ہے ہنی کئی questions are fbi ads lead generation use آپ lead generation کو choose کرتے ہیں objective کو form create کریں next process میں and that's it آپ کا جتنے بھی لوگ form fill کر رہے ہوں گے you will be having in your facebook page میں ایک lead center کا option ہے you'll be getting that option there جتنے بھی لوگوں نے وہ form fill کیا ہوگا but ideally the best way for lead generation is not to do inbuilt forms but to do website based forms اس سے آپ retargeting اچھے سے کر سکتے ہیں لیکن جن کی پاس websites نہیں ہیں وہ inbuilt forms کو use کرتے ہیں لیکن facebook نے اب اس کے لیے بھی آپ کی website کا link مانگنا شروع کر دیا ہے تو website کا ہونا پھر بھی ضروری رہتا ہے اگر آپ inbuilt forms بھی use کر رہے ہیں next question ہے sir you told us we'll learn how to run three campaigns at a time in a funnel yes we will learn that that is a connect that's the same strategy that we would be doing in google ads as well so وہ چیز ایسی ہے جو ہم google ads میں بھی cover کر لیں گے کہ کیسے آپ three campaigns کو at a time کیونکہ یہاں پہ بھی وہ تو ایک basic rule ہے na awareness consideration and conversion اس type کی campaign آپ facebook میں بھی بناتے ہو google پہ بناتے ہو i will tell you the way i mean i will try to adjust in google ads کہ آپ same کام یہاں پہ کیسے کرتے ہو اور اس کو بھی ہم touch کر لیں گے and next question ہے آپ نے کہا تھا کہ ہم ایسے بھی کر سکتے کہ specific area میں صرف ہمارے ہماری ہی ads نظر آئیں using the bidding strategy bidding strategy میں یہی bid cap search کریں bid cap میں اپنی بولی اتنی بڑھا دیں کہ facebook آپ کے ہی ad دکھائیں زیادہ spend کریں گے url parameters are entirely google analytics کا concept ہے سم پہلے google analytics میں جائیں گے وہاں پہ url parameters کی اہمیت سمجھیں گے and then we will learn کہ اس کو use google ads facebook میں کیسے ہم place کرتے ہیں google میں کیسے کرتے ہیں facebook پہ ایک آگ بار دوبارہ آئیں گے url parameters کو کہاں پہ use کرنا چاہیے یا جہاں پہ کچھ ایسی چیز جو google ads کے ساتھ ہم نے integration دیکھتی نا کیسے google ads کی audience کو Facebook پہ retarget کیسے کیا جاتا تو once or twice will be coming back to google facebook ads as well google parameters ہوتا کس لئے یہ campaign level term level پہ ad set level پہ tracking کے لئے through google analytics اس کے لئے ہم use کرتے ہیں so google analytics میں ہم جائیں گے تلہ تو be learning question one Usman ka so you told we learn how to run three campaigns yes is ka b i give same question i think Usman and your questions are dramatically same interestingly can can you can question how should we charge per hour is a rule you need to $5 per hour per hour you can do $20 per hour per hour depend کرتا ہے کہ آپ اپنے اپنے سکل میں کتنا کانفیڈنٹر کلائنٹ کو کہاں پہ آہ کنونس کر سکتی ہیں عبدالرحمان کے قویسن سر what is event score in conversion اپی آئی آپ کی جو event setup کیے ہیں اب آپ کی ویب سائٹ کے ساتھ وہ کتنا آہ quality wise accurate ہیں ہم نے conversion اپی آئی کی نہیں ہے آہ and we won't be doing that as well because it needs more integration it needs more technical uh depth اور اس کا جو use case ہے وہ جو small businesses ہیں اس میں بہت کم بھی ہوتا ہے ایک اس کا آہ one of the reason یہ بھی ہے but this is a very uh newly introduced something that they did after uh جس پہ فوکس کیا ہونے آہ 2020 کے اندر many businesses brands are using that many are still reluctant in using that but یہ concept conversion api کا ہے کہ آپ نے جو event کیے ہیں سکور بتایا جاتا ہے seven by ten five by ten زیادہ سکور ہوگا اس کا مطلب ہے کہ جو event setup کیا گیا ہے یا جس event پہ آپ rely کر رہے ہیں وہ quality event ہے next ان کا question ہے جو products لوگوں نے add to cart کیے ہیں کیا وہی product ہم لوگوں کو اپنے add میں دکھا سکتے ہیں اسی audience کو کیا ایسی campaign بھی ہے آہ ہم ان کو دکھا سکتے ہیں via uh catalog ads catalog ads کے اندر آپ اپنے تمام products add کر سکتے ہیں and اپنی website کے ساتھ آپ نے pixel کا اس کو already set up کیا ہوا ہے تو اس میں آپ کو اسی طریقے کی options آتے ہیں for example i will show you in a encampment this is a very interesting question indeed do remind me in our early in tomorrow's class i will show you how you do that this is a very specific question but very very nice question so i will show you how you do that جب آپ catalog campaign یا خود بھی آپ اس کا کر سکتے ہیں catalog campaign objective میں آپ جائیں catalog campaign select کریں اور add level پہ جائیں گے آپ کو option یہ آئے گا جس میں آپ کون سے product دکھانا چاہتے ہیں وہ product 3-4 prominent options ہیں showing those showing those ads those products in the ad جو لوگوں نے last seven days میں add to cart کیے تھے لیکن purchase نہیں کیے تھے یا وہ product جو لوگوں نے just visit کیے تھے you could do that in that catalog category brand safety میں آپ domain بغیرہ بس اپنی لگاتے ہیں inventory filters آپ کہاں پہ یا کس قسم کے اپنے add چلانا چاہتے ہیں کس قسم کے groups میں آپ اس کو avoid کرنا چاہتے ہیں کس قسم کی placement level پہ where you want to control the kind of ads that were running brand safety کے نام سے confused نہیں ہونا یہ basically اس میں آپ نے اپنی بس domain verify کرنی ہوتی ہے تاکہ آپ کی domain یہ بھی apple ios سے پہلے اس پہ کسی کا کوئی فوکس نہیں ہوتا تھا لیکن ابھی facebook نے اس کو ایک integral part بنا دیا ہے جیسے ہم نے وہ domain verify کرنا سیکھا تھا نا وہ لے کے ورڈپس میں ڈالا تھا وہ brand safety ہم کام کر رہے تھے so you basically verify your domain with facebook to protect your brand that that's what is called brand safety on facebook instagram shop کا بتا دیں وہ کیسے create ہوگی ابھی shops are not available in our region اس پہ ابھی کوئی نہیں کی گئی نہیں it's like something that i've been offering to clients creating shops on instagram because it's still not yet enrolled in our region at that broader level but we will see facebook shop we make it's 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 just like that there's many other options as well in stuff like monetization in fact the reels contribute contributors so there are many things that are yet in the enrolling process and how we can analyze cpm cpv ctr jer but us we have which have quality design اپنا question ایک بار بتا دیے کریں مجھے idea ہو جائے اگر کہیں پہ آپ stuck ہیں کسی پہ feedback آپ کو چاہیے اس کا screenshot لیں کروک میں شیئر کرنے ہیں and you will be getting the appropriate answers مرزا حسنان کا question ہے sir can we target our compatible pages in آڈینس نہیں آپ نہیں کر سکتے ان کے brand names کو target کر سکتے ہو direct page نہیں کہیں پہ enter کر کے جی جو اس page پہ audience ہے اسی کو ایڈ جائیں you can not do that بڑے brands ہیں ان کو interest کے طور پہ target کر سکتے ہو جیسے starbucks ہو گیا honda ہو گیا suzuki اس طریقے کیا جو prominent brands ہیں ان کو ایزا interest کے طور پہ target کر سکتے ہو kamran ka question sir ecom store ہے product hunting کر لی کیا میں ads سلانا شروع کر دوں fp پہ absolutely absolutely kamran you are in the best shape to run the ads اور آپ شروع کریں آپ ان میں ان تمام لوگوں سے hundred times بہتر رہیں گے جو ads نہیں چلا رہے چاہے وہ جتنی بھی top چیز سمجھتے ہیں خود کو right لیکن اگر آپ ad چلا لیں گے پہلی دوسری campaign میں گلتی بھی کریں گے تیسری campaign تک آپ کی وہ ساری چیزیں polish ہو جائیں گے just telling you a case scenario and you will at the end of the day you will have more practical knowledge than those جن کے بس knowledge ہی ہے کوئی practice میں وہ نہیں لے use کرتے ہیں google ads میں بھی automated rules ہیں آپ rules کی base پہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی اس campaign کا ctr یہ ہو جائے تب فلانی campaign کا یہ ad بند ہو جائے اس میں اس طریقے کے آپ ساری rules کو set کرتے ہیں that requires programming and javascript کا وہ سارا if and else والے آپ rules use کرتے ہیں so we won't be doing that zahid کا question ہے sir can we add it running campaigns like interest or audience yes absolutely you can do that لیکن after some time اس کو رزانہ کی basis پہ نہیں کرنا ہوتا صبح change کر لیا پھر شام کو change کر لیا اکثر business owners یہ غلطی کرتے ہیں یا اس نے اگر آپ کو hire کیا تو وہ آپ کو دن رات یہ ہی کہتے رہتے ہیں اب یہ چینج کر دو وہ چینج کر دو کوئی چینجز کیا ہے ایک بار کر لیں then let it run for three four days at least to see how it populates who we have next رب ربیل خان کا question is automatic payment روک گئی ہے میری campaign add key card صحیح سے activated a payment کوئی بھی ہے دو دن سے ایسا automatic payment روک گئی ہے میری مجھے ایک question آپ کا سمجھ نہیں آیا automatic payment سے کیا مراد ہے آپ کا یعنی کہ facebook نے charge نہیں کر سکا وہ آپ کی account سے اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا card اس میں چاہے پیسے ہیں make sure کریں وہ online آپ نے internet session اس کو on کروایا ہوا ہے کیونکہ اکثر bank جو ہیں 24 hours کے بعد آپ کا internet session off کر دیتے ہیں تو اس چیز کو make sure کر لیں جتنے facebook پیسے charge کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس سے کوئی 2400 روپے زیادہ پڑے ہی ہوئے ہوں تو بہتر ہے آپ کیا countیں otherwise تو اس کا کوئی کوئی point نہیں ہے کہ وہ payment کیوں نہیں ہو رہی but still اگر اس کے علاوہ کوئی point ہے screen shot لیں اور اس کو digital marketing with zohir والے group میں آپ share کر لیں میں اس group کا کیوں بولتا ہوں کیونکہ اس group میں آپ کے اور میرے جیسے ڈھائی ہزار لوگ موجود ہیں right جو میرے students بھی ہیں اور اب وہ trainings مختلف universities اور centers میں بھی دے رہے ہیں like two years three years back they used to be our trainees just like you and others تو اس میں share کیا کریں اس میں آپ کو variety of answers ملیں گے یعنی میری نظر سے تو جیسے ہی پوسٹ گزرتی ہے میں وہاں پہ جواب دیتا ہوں but اکثر میرے response سے پہلے ہی آپ کا مسئلہ within 10, 15, 20 minutes آپ کو variety of answers مل چکے ہوتے ہیں so یہ جو screen shots ہوتے ہیں جس پہ آپ نے feedback لینا ہوتا ہے وہ group میں آپ share کیا کریں for a real expert opinion so that's pretty much it for today the next class is ready the students are waiting in the waiting room of Zoom گر ژیلیل 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 ژیلیل